خدا نیسو مسیمی مبشر جعوید گل اور مرسز رحیلہ کا آپ کو سلام آج کا ہمارا موضوع عید فسا رہے گا اور ہم مل کر اس لاحی بھید کو جاننے کی پوشش کریں گے یہودیوں کے لئے تین عیدیں مقرر تھیں اس سال بھار میں تین بار میرے لئے عید منانا کروچ تئیس بار چودمیات کو پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں یہ عیدیں ان کی غزشتہ تاریخ کے واقعات کی یادگار تھیں اور آج جو ہم عید فسا کی بات کر رہی ہیں یہ عید مائے نسان کی چودہ تاریخ سے لے کے اکیس تاریخ تک رہتی تھی اور یہ سال کا پہلا مہینہ ہوتا تھا کروچ بارہ باب اس کی تھارائے کو آپ پڑھ کے دیکھیں خلحہیزہ یہ عید انگریزی کلنڈر کے مطابق مارج اپریل کے ماہ میں ہوتی تھی یہ بنی اسرائیل کے مصر کی غلامی سے چٹکارے کی یادگار تھی اور اس موقع پر وہ مختلف چیزیں کھاتے تھے اور بھناوا گوشت کروا سات پات اور مختلف قسم کی بیس چٹنی بناتے تھے نمبر تین نمکین پانی استعمال کرتے تھے نمبر چار میٹے پڑوں کی چٹنی چار میہ کے پہلے عبادت کے دوران رک رک کر پیتے تھے اور بچے اس دوران اپنے والدین سے سوال کرتے اور مہاں باپ انہیں اس عید کے بارے میں بتاتے اور اس کی ہسٹری کے بارے میں بتاتے تو لہٰذا نمکین پانی سے مراد ان کے آنسو ہیں جو وہ اس وقت مصر کی گلامی میں بہایا کرتے تھے کڑوے ساد پات سے مراد ان کے دکھ تھے جو انہوں نے وہاں پر مصر کی گلامی میں گزارے تو یہ اس وقت کی حالت کو یہ چیزیں جائر کرتی ہیں اور ایک اور خاص اس بات عید کی موقع پر ہوتی تھی کہ وہ خمیر کو اپنے گھروں سے نکال دیتے تھے سارے برطنوں کو کھرچ کھرچ کر سارا خمیر جو ہے ان میں سے نکالتے خمیر ان کے گھروں میں نظر نہیں آتا تھا اور ساتھ روز تک خمیر ان کے گھروں سے جدا ہوتا بے خمیری روٹی کھاتے اور اس واسطے اس عید کو عید فطیر بھی کہا گیا یعنی تازہ گندہ ہوا آٹا اور خداون خدا ہم شکر کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لئے اور این اس وقت جبکہ عید فطیر کا موقع تھا مسیح نے اپنی جان تمام جہان کے اسیرہ نے گناہ کی خاطر دے کر انہیں شیطان اور گناہ کی غلامی سے چھڑا لیا ازاد کیا اور عبرانیہ دو باپ چودہ عید کو پڑھ کے دیکھیں اور یہودی عید فصہ کی تکمیل مسیح کی کربانی میں ہو گئی جو اس نے میری اور آپ کی خاطر سلی پر برداشت کی تو لہذا یہ چیزیں جو ہیں اس بات کو ظہر کرتی ہیں کہ خدا من یسو مسیح نے عید فصہ جو کہ آج جمعی رات جو ہولی تھرسلے جس کو ہم کہتے ہیں اور اس کے اندر ہی مسیح یسو نے اس بات کو ایک نئے اہد کا آغاز کیا تو ہم خدا کا شکر اور اس کی تاریخ اس کی تمجید کرتے ہیں تو اس نے اپنی جان دیکھ کر میرے اور آپ کے لیے ایک نئے اہد کا بندوبست کیا تو ہم خدا کا شکر اور اس کی تاریخ اور اس کی تمجید کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ اس نے جب عید فصہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے عید فصہ کے موقع پر اشائربانی کی بات ہو گئی تو اس کے بعد اس نے جہا اس کام کو کیا ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ سمنی باگ میں گئے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح جو کہ ہمارا فصہ ہے وہ بھی تربان ہوا اور اس نے ہمارے لیے جو ہے ایک نیا اہد قیم کر دیا میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنسیوں پانچ باپ اس کی جو ہے چھٹی اہد ہمارا فخر کرنا خوب نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پا کر لو تاکہ تازہ گندہ ہوا آٹا بن جاؤ چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصہ یعنی مسیح قربان ہوا پس آؤ ہم عید کریں نہ پرانے خمیر سے نہ بدی اور شرادت کے خمیر سے بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے تو لہذا صاف اور واضح طور پر لکھا گیا ہے پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پا کر لو تاکہ تازہ گندہ واتا بن جاؤ یعنی عید فطیر بن جاؤ چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصہ یعنی مسیح قربان ہوا جیسے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بے عیب برا زبا کیا جاتا تھا اس موقع پر وہ اس کا خون جی ہے اس رات جہا وہ مصر کی غلامی سے نکلے تھے تو ان کو حکم تھا کہ اپنا خون جی ہے اس برے کا چوکٹوں پر لگانا اور دور پوسٹ پر لگانا دونوں سائیڈوں پر لگانا تو موت کا فرشتہ خون کو دے کے اس گھر کو چھوڑتا چلا جائے گا تو لہذا جس گھر میں خون تا برے کا وہ بچ گئے تو آج بھی یسو کا خون مجھے اور آگ کو اترہ اترہ کی پلیک سے آفتوں سے مسائل سے بچاتا ہے تو وہ فسا کا برہ مسیح یسو کو ظہر کرتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیاتا ہے تو اس نے میری اور آپ کی خاطر اپنی جان صلی پر دے کر اس یہودی عید فسا کی تکمیل کر دی اب ہمیں ان بروں کو زبا کرنے کی ضرورت نہیں کہ مسیح یسو اپنی کامل اور پوری کربانی دے کر اس نے ہمیں ان تمام کربانیوں سے چھڑا لیا ہے تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج بھی کچھ مکتب فکر کے لوگ ہیں جو عید فسا پر بہت زور دیتے ہیں جو یہودی شریعت پر بہت زور دیتے ہیں تو لہذا جو لوگ عید فسا پر اور ان تمام عیدوں پر زور دیتے ہیں وہ مسیح کی پدائش کو اس کے جنم دن کو اس کے تجسم کو اور اس کی ساری کربانی کو جو اس نے میری اور آپ کی خاتل سری پر دی اس کو رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آئیں ہم بھی اپنے اندر سے خمیر نکالیں یعنی گناہ کو نکالیں تاکہ مسیح نے جمعہ رات کی رات دس سے لے کے گیارہ بارہ بجے پرانے اہد نامے کی تکمیل کر دی یعنی عید فسا کو ہولی کمیونین میں تبدیل کیا اشاعر بانی میں تبدیل کر دیا اور ایک نیا اہد خون کا اہد مسیح اس نے باندھا مسیح نے کہا جب تک میں نہ آؤں تم ایسے ہی کرتے رہنا اور آج ہماری کلیسیوں میں عید فسا کی جگہ پر ہولی کمیونین کی یاد منائی جاتی ہے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ مسیح یسو آنے والا ہے اور اس کی دوسری آمن کو ظاہر کرتی ہے تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نئے اہد کو جو خون کے ساتھ باندھا گیا ہے ہم اس کے کفارے کو قبول کریں اور جب آج شام کو ہم ہولی ترسٹک عبادت میں جاتے ہیں اپنے اپنے چرچز میں اور مسیح کے خون میں اور گوشت میں شریک ہوتے ہیں اس کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اس کی آج کی اس عبادت کو جو کہ اس نے ایک یاد گار کی عبادت ٹھڑائی ہے اس کو یاد کرتے ہوئے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں کہ خدا من ترہ شکر ہو کہ تو نے ہمیں خون سے مول لے لیا تو نے ہمیں پوچھتا نہ تھا تو نے اپنے لہو سے خرید کر ہمیں انمور بنا دیا ہے آئیں ہم ایمان کے ساتھ یسو کے خون کا اطلاق کریں یسو کا خون فتح بخشتا ہے یسو کا خون رہائی لاتا ہے یسو کا خون نجات دیتا ہے یسو کا لہو بدروہوں سے ازاد کرتا ہے ابلیسی گوتوں سے ازاد کرتا ہے اور برکات کے سارے دروازے ہمارے لئے